جی ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں ان سے ہم یہ جانتے ہیں تعرف یہ اپنا کرائیں گے خود اسلام علیکم جی آپ کا نام میرا نام سید انسار ایدر شاہ جی کون سے کلاب سے منسلک ہیں میرے کلاب کا نام ایدر جرار نیزہ باز کلاب ہے ہری پورہ زارہ منکراہ میرا گاؤں ہے تو لوکل ہی ہے ہری پور کے منکراہ سے لوگ تو کتنے عرصے سے شوک ہے یہ تقریباً میرا ہو چکا ہے سات آٹھ سال ہو چکے ہیں نیزہ بازی کر رہا ہوں تو وجہ کیا ہے کہ کوئی اور شوک آپ کو نہیں یہ نیزہ بازی کی طرف کی طرف آئے بس دیکھیں یہ تو شوک کی بات ہے یہ نیزہ بازی فیلڈ میں اس طرح آیا ہوں کہ میرے مامو جن کا نام سید اتایا درشاہ ہے وہ نیزہ بازی کی فیلڈ میں تھے تو پھر ان کو دیکھتے دیکھتے ہمیں بھی شوک پڑھا ہم بھی آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں آگئے تو آیا آپ نے یہ سمجھیں کہ مامو کی وجہ سے نوجوانوں کو کوئی پیغام دیا ہے جوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ بڑا اچھا کھیل ہے آپ اس کو آئیں چیک کریں نیزہ بازی جو ہے یہ جوانوں کا ہی کھیل ہے جو کلب ہے اس کا کیا نام ہے آپ میرے کلب کا نام ہے درشاہر نیزہ باز تو کتنے گوڑے جو ہیں وہ آپ کے پاس کلب جو ہوتا ہے وہ تقریباً چار گوڑوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے اور اس میں لیمٹ نہیں ہوتی آپ کے کلب میں دو تین چار جتنی ٹیمیں ہو سکتی ہیں لیکن چار گوڑوں کی ایک ٹیم آپ کے کلب میں ہونا لازمی ہے تو یہاں پر کس کس جگہ سے جو ہیں وہ آئے ہیں یہ آل پاکستان ہوتا ہے جب آپ ایوینٹ کرواتے ہیں پھر آپ آل پاکستان میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں لوگ آتے ہیں تو یہ تو سیاست سے بھی کوئی دلچسپی رکھتے ہیں سیاست سے میرا اتنا لنک نہیں ہے ووٹ کس کو دیئے ہیں ووٹ تو میں نے عمران خان کو دیئے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک امانتدار لیڈر ملا ہے جس کو ہم ووٹ دے سکتے ہیں اور عمران خان کے علاوہ تو ووٹ سمجھیں گے ہم نے کسی کو بھی نہیں دے گی اچھا کے پی کے میں عمران خان کی کے پی کے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا تو یہاں پر نوجوانوں کو سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سیاست کے بارے میں میں تو اتنا بندب خود نہیں ہوں اس طرح سیاسی بندہ سیاست کا میں نہ کیا ہے بھائی میں سیاسی بندہ ہی نہیں ہوں تو آپ کو کیسے میں نہ بتاؤں تو آپ کہتے ہیں میں سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہوں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے میرے بھائی کا تعلق ہے ان کا نام ہے عرف خان ان کا تعلق ہے سیاست سے تو بارہ اتنا تعلق نہیں ہے سیاست سے ووٹ ہمارا عمران خان